سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو ایک نئی بات بتانے لگا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ صرف اہدِ رسالتِ مات میں سیدہ فاطمہ کی ظاہری حیات میں نہیں تھا آج بھی اگر کوئی سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی کو فیصالِ ثواب کر کے نفل پڑھ کر ان کی روح کو بخشے اور سورہ اخلاص سورہ فاطحہ بڑھ کر بخشے اور ان کی روح کی کو ارز کرے کہ آپ میری یہ درخواست رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور حضور اس درخواست کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں آج بھی کام ہو جاتا ہے مثال دے رہا ہوں بڑی امپارٹنٹ بات ارز کر رہا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے بیروکریٹ گزرے ہیں قدرت اللہ شہاب قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ بریٹش دور میں سب کانٹینٹ میں برے سغیر میں بہت وہ بیروکریٹ تھے افیسر تھے پھر پاکستان بنا تو وہ پاکستان میں آگے اور پھر انہوں نے پہلے گورنر جرنل جو ہے وہ غلام آمند سے لے کر کے آگے پھر جرنل آیوب سکندر مرزا تک بڑے بڑے عدوں پر چیف سیکٹری کے عدے پر رہے ازاد کشمیر میں کام کیا لیکن کردار کا بڑا پختا انسان تھا بڑا مضبوط کردار تھا بڑا دیاندار آدمی تھا میں نے ان دنوں میں جب سارے لوگ گروہ میں لاکڈون ہیں تو ان کی کتاب پہلے بھی پڑی تھی دس پندرہ سال بارہ ساڑھے بارہ سو صفحے پونے تیرہ سو صفحے کی کتاب ہے ان کی شہاب نامہ جو تجربات انہوں نے شیئر کیے میں نے وہ دوبارہ حرف بحرف الف سے لے کر یہ تک آخر تک جو ہے وہ ساری کتاب شہاب صاحب کی پڑی ہے اس میں بڑے روحانی مشاہدات بھی وہ بیان کرتے ہیں اور پاکستان کی پوری تاریخ ہے اس کے اندر اگر وہ موقع ملے تو شہاب نامہ ضرور پڑیے ایک دلچسپ بات لکھتے ہیں چونکہ افیسر تھے فرماتے ہیں گاؤں میں میں گیا تو ایک بوسیدہ سی پرانی سی مسجد تھی ٹوٹی ہوئی چٹانیاں تھی جمعہ کا وقت آگیا میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں چلا گیا امام صاحب ایک کتاب سامنے رکھی ہوئی تھی اور کانیاں سنا رہے تھے کسی کانی پر یقین کرنے کو دل کرتا تھا اور کسی کو نہیں کرتا تھا تو میں نے سوچا جمعہ تو بڑھنا ہے چلو جمعہ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اور واقعہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو جب کوئی مشکل ہوتی تو وہ حضرت فاطمہ کو حضور کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر پیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے صحابہ کی درخواست کو منظور کر لیتے ہیں انہیں کہا آج بھی اگر کوئی شخص سیدہ فاطمہ دوزہرہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے تو آج بھی اس کی درخواست منظور ہو سکتی ہے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز قتم ہو گئی میں وہیں نفل پڑتا رہا کچھ نفل پڑ کے میں نے ان کا ثواب سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو بھی حصال ثواب کیا اس کا ثواب پچھایا ان کی روح مبارکہ کو تو کہتے ہیں کہ جب ان کی روح مبارکہ کو میں نے ثواب پچھایا تو اس کے بعد میں نے دعا مانگی میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں یہ روایت سچی ہے یا نہیں سچی لے کر میرا دل گوائی دیتا ہے کہ آج بھی تیرے رسول کی بیٹی اگر اپنے بابا جان سے سفارش کرے تو رسول اللہ ان کی درخواست کو منظور کریں گے اور میرا نبی تیری والگاہ میں وہ درخواست پیش کرے تو تُو اپنے رسول کی درخواست کو منظور کرے گا یہ کہہ کر دعا مانگی کہ اے اللہ تُو اجازت دے سیدہ فاطمہ کی روح کو کہ وہ میری درخواست کو قبول کریں اور توجہ فرمائیں اور میری درخواست یہ ہے کہ میں تیرے راستے کا مسافر بننا چاہتا ہوں میں حق کا راہی بننا چاہتا ہوں میں تیری طلب میں ہوں اور میں بہت سارے وظائف اور چلے کرنے کے قابل نہیں ہوں تو سلسلہ اویسیہ اگر افسانہ نہیں حقیقت ہے تو مجھے سلسلہ اویسیہ پر چلنے کی تفیق ملے یہ درخواست میں تیرے رسول کی بیٹی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور میرے نبی تیری بارگاہ میں پیش کریں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ دعا مانگ کر چھ سات افتے گزر گئے آپ اندازہ کریں کہ کوئی واقعہ کوئی دعا آپ نے مانگی ہو اور اس کے بعد پھر اس کو اتنا وقت گزر جائے چیزیں جو ہے وہ پھر نکل جاتی ہیں لیکن قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چھ سات افتوں کے بعد مجھے ایک لیٹر مسئول ہوا میری جرمن میں ایک بابی تھی یہ میرے پاس ہے شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا یہ شہاب نامہ کہتے ہیں کہ ایک لیٹر مجھے مسئول ہوا میری ایک جرمن بابی تھی اور وہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اسلام قبول کیا تو اسلام کے اوپر سختی سے عمل بیرا ہوئی سوموں صلاح کی انتہائی پابند تھی نماز روزے کی انہوں نے مجھے انگلیش میں لیٹر لکھا اور ان کی ورڈنگ تھی جرمن بابی کی ورڈنگ یہ تھی انہوں نے کہا مجھے the good fortune to see Fatima daughter of Holy Prophet peace be upon him in my dream she talked to me most graciously and said tell your brother-in-law Qudratullah Shihab that I have submitted his request to my exalted father who has very kindly accepted it یہ paragraph نے لکھا کہ میری جرمن بابی نے لکھا کہ Qudratullah Shihab مجھے خواب آیا ہے اور وہ مسلمان ہوئی تھی اور دین پر سختی سے عمل پیرا تھی کہتے ہیں direct مجھے تو خواب نہیں آیا لیکن اس نیک اور صالحہ خاتون کو خواب آیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے رات کو رسول اللہ کی بیٹی امت کی عورتوں کی جو ہے وہ سردار خواتین جنت کی سردار ملکہ فردوسے بری فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے خواب میں زیارت کروائی ہے اور وہ بڑی خوش تھی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے بردر اللہ کو قدرت اللہ شہاب کو کہنا کہ تیری درخواست کو میں نے اپروف کر کے اپنے بابا جان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور ان کو خوش خبری دینا کہ میرے ابا جان مصطفیٰ کریم نے ان کی درخواست کو منصور کر لیا قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ خط پڑنے کے بعد میرے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے میں اتنا خوش تھا اتنا کہ مجھے پھر بار بار یہ مصرہ کہتے ہیں کہ تین دن میری زبان پر یہ مصرہ جاری رہا محفل ہوگی کہ جس محفل میں کائنات کی عظیم بیٹی اور کائنات کی عظیم باپ کی مجلس میں مجھ جیسے گناہگار کا نام گونچا ہوگا اور جب میری درخواست سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں گی اور مصطفیٰ کریم اس درخواست کو اپروف کر رہے ہوں گے آج بھی مصطفیٰ کی بیٹی امت کے بیٹیوں کی اپلیکیشنیں اپلیکیشنز اور درخواستیں بھی اپروف کرواتی ہیں اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو عالم نہیں ہے ویروکریٹ ہے لیکن کردار کا پختہ آدمی ہے اگر کسی مولوی صاحب کی بات ہوتی تو آپ یہ کہہ کر کہانی کہہ کر رد کر دیتے یہ اس شخص کا کردار ہے جس کا شہاب نامہ پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بابو سے بابا جی کا سفر اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ تیہ کیا جو دنیا کے بڑے بڑے خطوں میں رہا لیکن اپنے کردار کو انتہائی مضبوط رکھا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم